اس وقت کی بڑے خبر ہم آپ کو بتا دیں مافیا ڈان اتیک اور اشرف کے پوسٹ مارٹم کی تیاری شروع ہو گئی ہے صبح گیارہ بجے اتیک اور اشرف کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کچھ ہی دیر بعد دونوں کے شب مورچری سے نکالے جائیں گے اور سروپرانی اسپتال لے جائے جائے گا جہاں اتیک اور اشرف کا پوسٹ مارٹم ہوگا اتیک کو نو اور اشرف کو ساتھ گولیاں لگے ہونے کا شک ہے لیکن پوری خبر نکل کے آئے گی پوسٹ مارٹم کے بعد محمد مہین ہماری ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی محمد مہین گیارہ بجے ہی پوسٹ مارٹم ہونا ہے دیکھیں یہاں پر اگر تریڈیشنل ہی ہم بات کریں تو گیارہ بجے کے بعد ہی پوسٹ مارٹم شروع ہوتا ہے سواس مہکمے کے بڑے افتروں سے اب سے کچھ دیر پہلے ہماری بات چیز ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ دیم کی طرف سے ابھی کوئی ویشیش پربند کیے جانے کے نردیش نہیں دیے گئے یعنی ویشیش پریشتیوں میں اگر کہا جاتا ہے تو جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کر لی جاتی ہے اور جو پرشاستان کے نردیش ہوتے ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے حالانکہ جو سواست ویبھاست کے عدھکاری تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پانچ ڈاکٹروں کا جو پینل ہے وہ تیار ہے ڈاکٹروں کے نام نہیں سوکیے جائیں گے کیونکہ بہت گوپنیاں معاملہ ہوتا ہے اور پورے جو پوشٹ مارٹم کی پرکریہ ہوگی اس کی ویڈیوگرافی کرائی جائے گی عام طور پر جب ہتیا جیسی بڑی واردات ہوتی ہے تو تین ڈاکٹر کے پینل سے پوشٹ مارٹم کرائے جاتا ہے لیکن اس معاملے میں انہوں نے بتایا کہ پانچ ڈاکٹر کے پینل سے پوشٹ مارٹم کرائے جائے گا مہینیک سوال اور ہے کیا ڈاکٹر کے پینل کا گٹھن کر دیا گیا ہے وہ پانچ ڈاکٹر کے پینل جو پوشٹ مارٹم کرے گا ان مافیا برادرز کے شبوں کا دیکھیں یہ بہت گوپری ہوتا ہے اور انتیم وقت پر تائے کیا جاتا ہے اگر پانچ ڈاکٹر کے نام کا پینل تائے ہونا ہے تو سمسکرم آٹھ ڈاکٹر کے پینل کو آٹھ ڈاکٹر توانا پر بلائے جاتا ہے اور ہمیں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سے پانچ ڈاکٹر کو پوشٹ مارٹم میں شامل ہوں گے اس پوشٹ مارٹم میں شامل ہوں گے آپ نظر بنا کر رکھیں محمد مہین آگے آپ سے اپڈیٹ لیں گے اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں اور وہ یہ کہ مافیا اتیک اور اشرف مرڈر کیس کی جانچ کے لیے پولیس اسپطال پہنچے ہیں وہ جو ابھی ابھی ہم نے آپ کو جانکاری دی تھی نا کہ سب پولیس کی طرف سے یہ جو ان دونوں کی مافیا برادرز کی ہتیا ہوئی ہے اس ماملے میں بھی اف آئی آر درج کی گئی ہے تو اب ہتیا کی جانچ کے لیے پولیس اسپطال پہنچ گئی ہے یہاں جو سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں کیمراز ان کے فوٹیج کو کھگالنے کا کام پولیس کی طرف سے کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے یہ حملہور جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے فرضی نمبر پیٹ والی بائیک کے ذریعے یہاں پہنچے تھے وہ بائیک جو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے یہ میڈیا کی بھیر کا حصہ بنے یہ تمام گتھی سنچانے میں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بہت مہتفر پور رہنے والا ہے سیڑھے آپ کو لے کر چلتے ہیں میرے ساتھ میرے سائی ہوگی سنجھے ترپاٹی اس وقت موجود ہیں سنجھے آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں بھی کیا کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نظر آرہا ہے جس کی تصویر آپ دکھا سکیں کیونکہ پولیس سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج کو ضبط کرنے کے لیے اسپطال پہنچی ہوئی ہے کہ اس وقت بلکل رومانہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اسپطال کے بھیتر جہاں ہتیا کانڈ ہوا تھا اور وہاں آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے دکھاتا ہوں ان سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج جو ہے وہ پولیس جب کرے گی وہ دائیں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ہیں جن کا فوٹیج لگاتار جو ہے پولیس لینے آ رہی ہی یہاں پر اور یہاں ان فوٹیج کے جریعے بھی اس پورے معاملے کو لے کر کے آگے بڑھے گی اور جیسا کی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا چکی اس وقت میڈیا عطیق کی بائٹ کر رہی تھی اس وقت بھی ساری تصویر پورے شوٹ آؤٹ کی سامنے آ چکی ہے اور وہ بھی ایک اہم ایویڈنس بنے گا نشت روپ سے اور پورے صاف طور پر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح ستاورتول گولیاں چل رہی ہیں اور چیلنج کر کے ہتیاروں نے اس واردات کو انجام دیا اور اس کے بعد میں نعرے لگا کر کے یہاں سرینڈر بھی کیا اپنے اسلے بھی جمین پر رکھ دیا وہ اس کے بعد میں پولیس کو سمرپن بھی کر دیا پولیس تینوں کو پکڑ لے گئی ہے برحال موقع سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے جو فوٹیج ہیں جو ویڈیوز ہیں آپ نے دیکھا گا سوسل میڈیا پر بھی بہت سارے وائرل ہیں اور یہ جو سی سی ٹی وی ہے یہاں پر لگائے گئے ہیں ان سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی وہ نکالے گئے اور یہی سی ٹی وی نہیں بلکہ جو سامنے کا جو پورا راستہ ہے اس راستے میں بھی کئی سارے جو سی سی ٹی وی ہے ان کا فوٹیج لیا جائے گا یہ دیکھا جائے گا کہ آخر کار یہ جو ہتیارے تھے یہ کس طرف سے آئے کس طرف میں آئے ہیں کیا راستے میں ان کا کسی سے کوئی سمپرک ہوا ہے تو اس طرح کی تمام بندوں پر چھانبین کے لیے الگ الگ جگہ کے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالے جائیں گے آسپتال کا سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس جبت کر چکی ہے اپنے ساتھ میں لگاتار یہاں پر پولیس کے عدکاری رات سے ہی سکری تھے ساغن کی پولیس لگاتار یہاں پر چکر لگا رہی تھی اور یہاں کا سی سی ٹی وی فوٹیج بتایا جارہا ہے کہ اسے نکالا جا چکا ہے جی روانہ کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز ریپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو ریپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے